بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایم جی ٹی ون او ون یعنی کہ فائننشل اکاؤنٹنگ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے فائننشل اکاؤنٹنگ ہے کیا فائننشل اکاؤنٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو جس میں ہم اپنے بزنس کے تمام فائننشل ریکارڈ یعنی کہ وہ والے ریکارڈ جن میں پیسوں کا لین دین ہو وہ سارے ریکارڈ کیے جاتے ہیں تو فائننشل اکاؤنٹنگ اور کیپر ہے جس میں ہم اپنی تمام بزنس کی تمام فائننشل فائننشل ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں اب فائننشل اکاؤنٹنگ کی ہمیں ضرورت کیو ہے زیادہ بات ہے جو بھی بندہ بزنس کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے پتا ہو کہ آیا اس کا بزنس پراؤگرس کر رہا ہے یا وہ لاس میں آ رہا ہے تو اس چیز کو میر کرنے کے لیے وہ فائننشل اکاؤنٹنگ یوز کرتا ہے جب بھی بندہ کوئی بھی چیز ہریتا ہے یا بیچتا ہے تو جو ایونٹ اکر ہوتا ہے اسے ٹرانزیکشن کہتے ہیں اور یہی ٹرانزیکشن فائننشل اکاؤنٹنگ میں سٹور گی جاتی ہیں بجٹ بجٹ جس طرح اس کی سیم اگزامپل ہے جس طرح گھر میں بجٹ ہوتا ہے کہ گھر کا اتنا بجٹ ہے اس میں یہ یہ ساری چیزیں آئیں گی پھر اس میں سے بجٹ کی کتنی بجٹ ہوتی ہے تو جو ہمارے فائننشل اکاؤنٹنگ میں بجٹ آتی ہے وہ بھی یہی چیز ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ پورا پلان کرتے ہو کہ آپ کی کتنی انکم آ رہی ہے کتنے آپ کے ایکسپینس ہو رہے ہیں اور کتنے آگے چھوٹے موٹے سارے ایکسپینسز ہو رہے ہیں اور کتنے آپ کی فیچر پیریٹ کے لئے آپ کے پاس پیسے بات جاتا ہے یہ آپ کا بجٹ کلاتا ہے جب اگر آپ کوئی منفیکچرر ہے یعنی کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس چیز کو بناتے ہوئے جس جو جو خرچہ آتا ہے جس جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام چیزیں ان تمام چیزوں کا بل جو ہے وہ کاؤسٹنگ کہلاتا ہے ایک چیز کو بنانے کے لئے آپ کو مین تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے اس چیز کو بنانے کے لئے اس کا مٹیریل یعنی کہ جس چیز کو آپ کسی میں فرز کالے اگر آپ فرنیچر بنانا چاہتے ہیں ساری چیزوں کو کنورٹ کرتا ہے یا آپ بزنس کے سنس میں کہہ دیا جائے امپلائز وغیرہ اور تیسرے ہوتے ہیں ادھر فیکٹری ہیڈز یہ وہ تمام چھوٹے موٹے ایکسپینسز آ جاتے ہیں جس طرح اب ایک لکڑی ہے وہ لکڑی ڈریکٹ فرنیچر میں نہیں چینج ہو جاتی ہے بلکہ اس کو کاٹنے کے لئے آری چاہیے ہوگی پھر ان کو اسمبل کرنے کے لئے نیل گم وغیرہ یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہاں آپ کو جگہ بھی چاہیے جس جگہ آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے وہ لینڈ یا جس بلڈنگ میں آپ کر رہے ہیں اس کا جو آپ رینڈ دیتے ہیں آپ زیاری بات ہے آپ کو الیکٹسٹی کی ضرورت پڑتی ہے آپ اس کا بل دیتے ہیں یہ تمام فیکٹی آور ہیڈز میں آتے ہیں تو یہ جو تین چیزیں ہوتی ہیں ان تینوں کو ملا کر آپ کی اس چیز کی پرائس نکلتی ہے یعنی کہ اس چیز کو بنانے میں جو خرچہ ہے وہ اس چیز کی کاسٹ کلاتا ہے اب آئی ٹی کا امپیکٹ اکاؤنٹنگ پر کیسے ہیں پہلے زمانے میں منشی ہوا کرتے تھے جو بھی ٹرانزیکشن ہوئی وہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیا کہ اس بندے نے اتنے پیسے دے دیا یا ان سے ہم نے چیزیں ہری دی ہیں تو ہم نے ان کو اتنے پیسے دے دی وہ سارا ریکارڈ کیا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے اب ہم پروگرس کرتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں ترقی آتے جا رہی ہے اب کمپیوٹرز کا دور ہے تو ہم ساری ریکارڈنگ کمپیوٹرز میں کرتے ہیں تو آئی ٹی بیسیکلی انفرمیشن ٹیکنالوجی یعنی کہ کمپیوٹرز کہ آپ کمپیوٹرز کے سوفیر کو اس میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا تمام اکاؤنٹنگ کا سارا کام کمپیوٹرز پر ہو اس وجہ سے آئی ٹی کا اکاؤنٹنگ پہ بہت بڑا امپیکٹ ہے اب آپ کو بڑے بڑے ریجسٹر بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک چھوٹا سا سوفیر ہوتا ہے سب سے فیمس جو سوفیر جا رہا ہے وہ ہے کوئک بوک اس میں پوری کمپنی کا ریکارڈ بان دیا جاتا ہے ایک کمپنی بنا دی جاتی ہے اس میں پھر اس کے جتنے بھی اکاؤنٹ رسیویبل اکاؤنٹ پیبل انکم ایکسپینس سٹلائیبیلیٹیز ایچ این ایوریتنگ اس میں ہم سٹور کر سکتے ہیں اب آ گیا کیش اینڈ کریڈٹ ٹرانزیکشن کیش اینڈ کریڈٹ ٹرانزیکشن دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیش میں اگر آپ بعد میں پیمنٹ کر رہے ہو تو وہ کیش میں نہیں ہو سکتی جب آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہو آپ حرید رہے ہیں یا آپ بیچ رہے ہیں اگر اس کی پیمنٹ اسی ٹائم پر ہو گئی ہے اب آیا وہ چیک کے ذریعے ہوئی ہے یا کیش کے ذریعے ہوئی ہے جس مرضی سے ہوئی ہے وہ کیش ٹرانزیکشن کے لاتی ہے لیکن جب آپ اس کی پیمنٹ پسپون کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ چیزیں لے رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں اس کی پیمنٹ ایک منت بعد ہوگی تو جو on the spot پیمنٹ نہ ہو ان ٹرانزیکشن کو کریڈٹ ٹرانزیکشن کہتے ہیں اور موسٹلی ہمارے بزنسز کریڈٹ ٹرانزیکشن پر چلتے ہیں ڈیفرن ٹائپ آف بزنس ارگنزیکشن اب بزنس مین بزنس کی تھری ٹائپس ہیں سب سے پہلے اس کی ہے سول پروپائیٹرشپ یہ ایک ایسا بزنس ہے جو کوئی بھی سنگل بندہ جو ہے وہ اوپن کر سکتا ہے فرض کریں کہ کوئی بھی بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی کریانے کی جو شاپ اوپن کر لے یا چھوٹی سی کوئی بھی پرچون پرچون فروش والی شاپ اوپن کر لے یا کوئی بھی چھوٹے لیول کا بزنس جس میں صرف ایک بندہ مالک کو یہ کوئی بھی بندہ سٹارٹ کر سکتا ہے اس میں نہ تو اتنا زیادہ پیسہ لگتا ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ حرچہ آتا ہے آرام سکن سے کوئی بھی بندہ یہ کام سٹارٹ کر سکتا ہے اور اس میں اس کا مالک صرف ایک واحد سنگل پرسن ہوتا ہے سنگل کو سول بھی کہتے ہیں اس وجہ سے سول پروپائیٹرشپ کہتے ہیں پروپائیٹرشپ مطلب ملکیت پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ آتی ہے پارٹنرشپ پارٹنرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں محتف پارٹنرز ہوتے ہیں ایک سے زیادہ لوگ جب مل کر کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ پارٹنرشپ کہلاتا ہے اور تیسری جو ارگنیزیشن ہے وہ ہے لیمیٹڈ کمپنی لیمیٹڈ کمپنی یعنی کہ ایک بہت بڑے سکیل پر بزنس ہے جو کہ گورنمنٹ میں ریجسٹرڈ ہے گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ ہے اس کی ایک اپنی لیگل پہچان ہے اس بزنس کی اس کا اپنا ایک نام ہے تو وہ لیمیٹڈ کمپنی میں آتا ہے یہ مین تین بزنس ارگنیزیشن کی ٹائپس ہیں